ان الحمدللہ رب العالمین معزز خواتین و حضرات صدر پاکستان موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النویین معزز خواتین و حضرات السلام علیکم آج میں ایک عرصے کے بعد آپ سے براہ راست مخاطب ہو رہا ہوں اس عرصے میں ہمارے گرد و پیش کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اور اندرون ملک انتخابات قریب آ چکے ہیں میں آج کی تقریر میں پہلے بارہ اغسط انیس سو تیراسی کے سیاسی منصوبے کے اہم نقاط کی یاد دھیانی کراؤں گا پھر انہیں عملی شکل دینے کے لیے ضروری اقدامات کا ذکر کروں گا اور آخر میں انشاءاللہ ایک اہم اعلان کروں گا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بارہ اغسط انیس سو تیراسی کی تقریر میں اعلان کیا تھا کہ ملک میں اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے دو مرحلوں میں انتخابات کرا جائیں گے پہلے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور دوسرے میں قومی اسیمبلی سبائی اسیمبلیوں اور سینٹ کے انتخابات ہوں گے اور ان چاروں انتخابات کا سارا عمل تئیس مارچ انیس سو پچاسی تک مکمل ہوگا اور وفاقی اور سبائی حکومتیں تشکیل دی جائیں گی اور یوں جب جمہوری نظام قائم ہو جائے گا تو مارشاللہ اٹھا لیا جائے گا اسی تقریر میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انتخابات سے پہلے سن انیس سو تیہتر کی آئین میں دو طرح کی ترامیم کی جائیں گی ایک قسم کی ترامیم کا مقصد صدر مملکت اور وزیر آزم کے اختیارات میں توازن پیدا کرنا ہوگا اور دوسری قسم کی ترامیم کا مدعہ اسلام کو مذکورہ آئین کے پیش لفظ یا پری ایمبل تک محدود رکھنے کی وجائے اس کے مطن میں داخل کرنا ہوگا تاکہ یہ آئین جس نے مستقبل میں ہماری قومی زندگی میں بنیادی قدار ادا کرنا ہے مکمل طور پر اسلامی رنگ میں رنگ آ جائے اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا نفاظ دباچوں اور نیک ارادوں تک ہی محدود ہو کر نہ رہ جائے میرے ان علانات کے پیسے جو جذبہ کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا آئین پاکستان کا سیاسی نظام اور پاکستان کی روز مرہ زندگی اس نظریے کے مطابق ڈھل جائے جو اس کے قیام کا جواز اور موجب بنا تھا یعنی نظریہ اسلام میری دانست کے مطابق اگر جنوبی ایشیا کے مسلمان اسلام کے نام پر جوگ در جوگ تحریک پاکستان میں شامل نہ ہوتے تو الہدہ وطن کا خواب کبھی شربندہ تعبیر نہ ہوتا اس کے علاوہ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ پاکستان کے زمن میں بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ کی سوچ سیکلر نہیں اسلامی تھی اور انہوں نے یہ تحریک اس لیے چلائی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان الگ وطن میں اپنے دین کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکے اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم اور ان کے مٹھیبر ساتھیوں کو ناممکن کو ممکن بنانے کی حمد اور توفیق اس لیے عطا فرمائی کہ وہ اس کے دین یعنی دین اسلام کی سرخ روئی اور بالا دستی کے لیے کام کر رہے تھے ورنہ بیسویں صدی میں قیام پاکستان کا موجزہ کبھی رونوانا ہوتا پاکستان اور اسلام کے لازم ملزوم ہونے کی تعاید علامہ اقبال کے افکار اور قائد اعظم محمد علی جنہ کی تقاریر سے بھی ہوتی ہے اور اس قرارداد مقاسد سے بھی جو قیام پاکستان کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے منظور کی لیکن مقام افسوس ہے کہ اس کے باوجود اسلام کو صرف آئین کی دہلیس پر کھڑا کر کے چھوڑ دیا گیا اور اسے اپنے ہی گھر میں داخل ہونے اور اسے سوارنے کی اجازت نہ دی گئی ہم نے انان حکومت سوالنے کے بعد بنیادی طور پر صرف دو باتوں پر زور دیئے ایک یہ کہ انتخابات کروا کر اقتدار عوام کے نمائندوں کے سپرد کر دیں گے اور دوسرے یہ کہ جب تک انان حکومت ہمارے پاس ہے ہم اپنی ترجیحات میں نفاظ اسلام کو اولین اہمیت دیں گے یہ مقاصد ہماری آنکھوں سے کبھی اوجل نہیں ہو ساتھی ساتھ ہماری توجہ ملکی معیشت پر بھی رہی جو تباہی کے گڑے میں گڑے پر لاکر کھڑی کی گئی تھی خدا کے فضل و کرم سے اب ذریعی اور سنتی پیداوار بڑھی ہے جس کے لیے ملک کے محنت کش مزدور اور کاشتکار مبارک بات کے مستحق اور انہی کی محنت کے تفیل ملک پہلی مرتبہ خوراک میں خودکفیل ہوا برامدات میں اضافہ ہوا ہے ذریعی مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں اور ملک میں مجموعی طور پر خوشحالی آئی ہزاروں میل نئی سڑکیں بنی ہیں ہزاروں گاؤں اور لوکھوں گھر منور ہوئے ہیں تعلیم اور صحت عامہ کی سہولتوں میں اضافہ ہوا ہے سرکاری ملازموں کو تحفظ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم نے حکومت اور سیاست میں سیاست کو شرافت دی ملک کی دفاع کو مضبوط کیا ہے بیرون ملک پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے اور ہم اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر امن کی پولیسی پر گامزن رہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ امن و امان اور نظم و نصف پر بھی رہی اندرونی یاک جیہتی اور باہمی اتحاد پر رہی لیکن آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے جتنی توجہ نظام اسلام کی عملی نفاظ پر دی زندگی کے کسی اور شعبے پر نہیں دی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے نبازا اور ہم اس عرصے میں وہ کچھ کر سکے ہیں جو پچھلے تیس سال میں نہ ہو پایا اب ماشاءاللہ نظام زکاة اوشر قائم ہو چکا ہے جس کے تحت اب تک تین سو ساٹھ کروڑ روپے لاکھوں یتیموں مسکینوں بیباؤں اور ناداروں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں حدود حدود قوانین جاری ہو چکے ہیں جن کے تحت عدالتیں متعلقہ جرائم کی سماعت کر رہی ہیں نظام سلاعت ملک کے کونے کونے میں کامیابی سے چل رہا ہے ملکی معیشت کو بڑی حد تک سود کی لانت سے پاک کر دیا گیا ہے اور سود کے مکمل خاتمے کے لیے ایک مربوط پروگرام پر تسلی بخش طور پر عمل ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابلاغ عامہ کے ذرائع سمیت پوری قوم کا قبلہ درست ہو چکا ہے لوگ قومی زبان بولتے ہیں قومی لباس پہنتے ہیں اور پاکستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں اب لوگ اذان سن کر کتراتے نہیں نماز پڑھنے سے شرماتے نہیں اور پاکستانی کہلانے سے ہچکچاتے نہیں یہ تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں اور یہ کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور آپ کے تعابون سے حاصل ہوئی جس کے لیے میں باری تعالیٰ کا شکر بجال آتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جب میں اسلام کا نام بار بار لیتا ہوں تو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو حادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ماضی کا ہی نہیں مستقبل کا بھی دین ہے میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس نے بنی نوع انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اسے عدل و احسان پر مبنی انسانی اقدار سے روح شناس کر آئے میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس نے پہلی مرتبہ عورتوں اور مردوں کے حقوق واضح طور پر متعین کیے اور خواتین کو خواتین کی حسیت سے معاشرے کا فعال اور مفید حصہ بنایا جس نے عقلیتوں کو معاشرے میں قابل احترام مقام دیا اور ان کے حقوق کی زمانت دی در حقیقت اسلام میں اتنی لچک اور وست ہے کہ یہ تمام ادوار میں ہر قسم کے حالات میں رہنمائی کر سکتا ہے اور اس میں ہمیشہ کے لیے اجتحاد کے دروازے کھلے ہیں اس میں نہ پاپائیت کا تصور موجود ہے نہ کسی خاص طبقے کی اجارہ داری اس میں اجارہ داری ہے تو قرآن کی اور حاکمیت ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رشت و ہدایت کے یہی دو سرچشمیں ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر کے اپنے معاشرے کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ نفاظ اسلام کے عمل کو تیز تر کرنے اور اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے دو شعبے جن میں خصوصی پیشرفت کی ضرورت ہے وہ ہیں نظام عدل اور نظام معیشت ان شعبوں کو اسلامی احکام کے مطابق ڈھالے بغیر اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکے ان دونوں شعبوں میں اسلامی اصلاحات کی تیاریاں مکمل ہو چکی اسلامی نظام عدل کے لیے قانون شہادت بن چکا ہے اور قاضی کورس کا قانون تیار ہے اب بہت جلد یہ عدالتیں اپنا کام شروع کرنے والی ہیں اسی طرح یکم جنوری انیس سو پچاسی سے یکم جولائی انیس سو پچاسی تک کی ششماہی میں ملکی معیشت مرحلہ وار سود کی لانت سے کلی طور پر پاک کرنے کے انتظامات کی جارہے ہیں ان کے علاوہ بعض دوسرے شعبوں بھی نباس اسلام کے کام کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے یہ کام کون کرے گا اور کیسے ہوگا اس کے وضاحت میں تھوڑی دیر کے بات کروں فیلحال کچھ اظہار خیال انتخابات کے مطالب میں سن انیس سو ستتر سے لے کر آج تر ان اقدامات کی تاریخ دورانہ نہیں چاہتا جو ہم نے انتخابات کرانے کیلئے کی اور نہ ان واقعات کو ایک بار پھر بیان کرنا چاہتا ہوں جن کے سبب انتخابات ملتبی کرنے پڑے تھے میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو بہانہ بنا کر اپنے اقتدار کو اطول دینے کی کوشش ہرگز نہیں کی بلکہ ہم نے اب تک دور اقتدار میں دوسرے کاموں کے ساتھ خلوص دل سے نفاذ اسلام کی عمل کو آگے بڑھانے کی ازہد کوشش کی اور اس سلسلے میں خاصی حد تک کامیاب بھی ہوئی یہی کام کرتے کرتے بار آگا سننیسہ تراسی آن پہنچا اور میں نے ملک کے آئین نا آئینی اور سیاسی نظام کے لیے ایک لاحے عمل پیش کیا جو نہ صرف اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ تھا بلکہ یہ دور حاضر کے تقاضوں پر بھی پورا اترتا تھا لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بارہ آگست کا اعلان سنتے ہی باز اناسر نے ملک میں گڑبر پھیلانے کی کوشش کی بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر رکھا تھا کہ صدر مملکت کی تقریر میں خواہ کچھ بھی کہا جائے اس کی مخالفت اور مضاہمت کی جائے گی حالانکہ دیکھا جائے اور خیر جانتدار مبسر اسے تسلیم کرتے ہیں کہ بارہ آگست کی تقریر قیام جمہوریت کی تقریر جس میں نہ صرف جمہوریت کے اسلامی خد و خال کی نشان دہی کی گئی تھی بلکہ اسے قائم کرنے کے لیے ایک واضح ٹائم ٹیبل بھی دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زد پر اڑے رہے بہت سے معصوم لوگوں کو اپنی حفظ اقتدار کی آگ میں جھوکتے رہے وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے غیر ملکی آقا بروقت بروقت ان کی حمایت پر بول پڑے اور یوں سارے منصوبے کی قلعہ ہی کھل گئی عوام اصل سازش کو بھاپ گئے اور یہ نام نہات تحریک چند معصوموں کا خون ناحق کروا کر اپنی موت مر گئی اب یہ بھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ آئندہ عام انتخابات کیسے بھی ہوں ان کا نہ صرف بائیکارٹ کیا جائے گا بلکہ ان کی مضاحمت بھی کی جائے گی یعنی یہ انتخابات بقول ان کے کسی قیمت پر نہیں ہونے دیے جائیں اور انہیں تشدد اور دہشتگردی کے ذریعے سبتاج کیا جائے گا ان کے ان منفی ازائم کا اظہار ان خطوط سے بھی ہوتا ہے جو بیرون ملک سے انہیں لکھے جا رہے ہیں اور ان قراردادوں سے بھی جو وہ آج کل اپنے اپنے مخصوص حلقوں میں منظور کرتے پھر رہے ہیں اور اس بے پناہ سرمائے اور روپے پیسے سے بھی جو غیر ملکی ذرائج سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں لائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے ازائم کی نشان دہی ان کے عمال سے بھی ہو رہی ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ملکی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بلبوتے پر پاکستان میں افرہ تفری پھیلانا چاہتے ہیں کچھ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلنے کے زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے ہیں وہ نظریہ پاکستان اور نفاظ اسلام کا ناؤز باللہ مزا کر آتے ہیں اور یوں مملکت کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں دن کو سورج نظر نہیں آتا اور وہ ان پڑوسیوں پر تحسین و تعریف نچھاور کرتے ہیں جن کی جاریت کی وجہ سے بے شمار معصوم افراد زندگی سے ہاتھ دو چکے ہیں مجھے تنقیل پر اعتراض نہیں لیکن حکومت کسی کو تنقید کے نام پر قومی سالمیت اور ملکی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے دوسری طرف وہ پاک باز اور تجربہ کار سیاستدان ہیں جو طویل سفر طے کر کے تخریب کاروں کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں